اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا اللذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ اللہ ویحی ویمید فآمنوا باللہ ورسوله النبی الامی اللذی یؤمنوا باللہ وکلماته واتبعوه لعلكم تحتدون ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق وبه یعدلون وقتعناہم سنتی عشرة اصباطا امما واوحینا الی موسیٰ از استسقاه قومه ان ازرب بعصاک الحجر فمجست منہ سنتا عشرة عینا قد علیم کل اناس مشربہم وظللنا علیہم الغمامہ وانزلنا علیہم المن والسلواب کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم يظلمون وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَتَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَتِيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَابَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم کیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے زمن میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جو دعا دنیا اور آخرت میں اعلیٰ درجے میں کامیابی کی موسیٰ علیہ السلام نے مانگی کہ وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے حسنہ لکھ دیجئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو ایک ایسی قوم کے لیے ہوگا جو نبی امی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہوگی تو امتِ محمدیہ کے بنیادی امور پچھلے رکوع کے آخر میں بیان کیے گئے تھے اب انبیاء کے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کل انسانیت کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کر دیجئے اس صورت کا بنیادی موضوع تمام انسانوں کو دین حنیفی اور دین حق سمجھانا تھا صورت العراف کا آغاز میں آدم علیہ السلام کے قصے سے انسانیت کے بنیادی احساسی اصولوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا پھر نوح علیہ السلام کا پھر قوم عاد اور قوم سمود حود اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا پھر شوائب علیہ السلام زمن میں لوت علیہ السلام کا تذکرہ تھا پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ چل رہا ہے اس کے اکثر اجزاء پیچھے بیان ہو چکے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگو کل انسانیت کو مخاطب کر کے آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمعہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام انسانیت کے طرف مسلمان ہوں یہودی ہوں سابین ہوں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی آمد اور بیست کل انسانیت کی طرف تو اس آیت میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ تمام انسانوں کی طرف حضور کی بیست ہوئی ہے تو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ بعستو الناس کا فتن کہ میں تمام انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اس اللہ کا رسول ہوں اللذی لہو ملک السماوات والارض وہ خدا جو آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے اسی کی حکمرانی ہے پوری کائنات پر آسمان پر بھی اور زمین پر بھی لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں یحیی و یمید وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے موت و حیات اسی کے قبضے میں ہے پوری کائنات کا نظام اس کے کنٹرول میں ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی حکمرانی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں جیسے اللہ کی حکمرانی مطلق ہے اس میں کسی کی حکمرانی کا کوئی عمل دخل نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں بھی رسول مطلق آج کے بعد کسی کی رسالت جاری نہیں ہے تمام لوگوں کو میری ہی رسالت کو قبول کرنا ہوگا خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی مسلمان ہو یا ہندو کوئی بھی تمام کو میری اطاعت کرنی ہو تو مطلق خدا کا نمائندہ مطلق رسول ہے اس لیے جو بنیادی پیغام ہے پوری انسانیت کے نام فآمنوا باللہ اللہ پر ایمان لاؤ حکم ہے عمر ہے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلق رسالت کا اعلان کیا ہے اور تمام انسانیت کی طرف پھر تمام انسانوں سے کہا ہے آمنوا باللہ اللہ پر ایمان لاؤ ورسولہی اور اللہ کے رسول جو جو امی نبی ہیں ام القرآن کے رہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ رسول اور وہ نبی اللہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں پیچھے کہا گیا پیچھے یہ بات کہی گئی تھی کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تو وہ نبی امی وہ ہے اللہ کے رسول وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نہ صرف اللہ پر وَكَلِمَاتِهِ اور اس کے تمام کلمات پر خب و تورات کی صورت میں ہوں یا انجیل کی یا کتاب مقدس قرآن حکیم کی شکل میں اللہ پر ایمان کا مطلب اس کے کلام پر ایمان لانا ہے اس کے احکامات پر عمل درامت کرنا ہے کوئی محض اللہ پر ایمان کا دعوے دار لیکن اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا اس کے کلام کو نہیں مانتا اس کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا تو گویا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے نبی امی نہ صرف اللہ پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ وَكَلِمَاتِهِ اور اس کے تمام کلاموں پر تمام احکامات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لیے لوگو آمنوا باللہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پہلا حکم دوسرا حکم دیا وَتَّبِعُوهُ اس نبی کی اتباع کرو جو وہ کام کریں وہ کرو اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ جس چیز کے کرنے کا حکم دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ اگر تم یہ کام کرو گے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو لَا لَكُمْ تَحْتَذُونَ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو راستہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے تمہیں پتہ جل جائے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور نہ صرف راستہ بلکہ اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہاں تک جانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے نبی کے پیچھے چل کر اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کرتے ہوئے ضرور منزل مقصود تک پہنچا ہوئے اس آیت مبارکہ میں ایک بنیادی پیغام تمام انبیاء کی جدوجہد کے خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کی اتباع کا ایک اور نمونہ آگے بیان کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تناظر میں قرآن حکیم نے کہا موسیٰ کی قوم میں بھی ایک ایسی امت اور جماعت رہی ہے کہ جو حق کی راستے پر چلنے والی بلکہ اسے بتانے والی تھی حق کا راستہ بتلاری والی جماعت تھی اور وہ عدل و انصاف قائم کرنے والی تھی وَبِهِ يَعْدِلُونَ اسی حق کے مطابقی وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیے ہوئے تھی مفسرین نے یہاں یہودیوں کے بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی رات کے واقعے سے بیان کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسی قوم ایک بستی سے گزرے کہ جہاں تمام لوگوں کے مکانات ایک جیسے تھے کوئی ان میں اونچ نیت اور کوئی فرق نہیں تھا اور ہر مکان کے سامنے ایک قبر تھی قبرستان تھا جہاں ان گھر والوں کے لوگ دفن تھے جبرائیل نے یہ بستی دکھائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں بتلایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک جماعت ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اپنے اس بستی کی تمام زمین مشترکہ طور پر کاشت کرتے ہیں زمین مشترکہ کاشت کرتے ہیں اور پھر اس محنت سے جو بھی کچھ پیداوار ہوتی ہے اس کا ایک غلے کا بڑا ڈھیر لگا لیتے ہیں اور ہر گھر کو مساوی طور پر گندم تقسیم کرتے ہیں جو بھی پیداوار ہوتی ہے اور باقی کمام کا تمام ان کے انتظامات وہ ایک جیسے ہیں اس سے یہ مکانات بھی ایک جیسے بناتے ہیں کھانا پینا بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے وہ بھی مساوی طور پر تقسیم کرتے ہیں عدل کا آلہ میعار انہوں نے قائم کیا ہے دنیا میں یہ اپنی زندگی میں ایسا اعتدال اور توازن قائم رکھتے ہیں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں اور یہ قبریں انہوں نے اپنے ہر مکان کے سامنے اس لیے بنا رکھی ہیں کہ جس سے انہیں آخرت یاد رہے اور رضانہ جب یہ اپنی اباؤ اجداد کی قبریں اپنے گھر کے سامنے دیکھتے ہیں تو انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اس لیے یہ ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرتے عدل و انصاف کے ساتھ رہتے ہیں یہ عدل و مسابات کی اعلیٰ ترین نمونے کی قوم ہے اسی پر کہا اس آیت کی گویا کے تفسیر میں کہ یہ اس قوم کا تذکرہ ہے من قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت ہے جو حق پر لوگوں کو دعوت دینے والی ہے اپنے عملی کردار سے وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں ویا کہ مسابات کی اساس پر اپنی معاشی اور ارتفاقات کی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور یہ تو ایک جماعت ہے وَقَتْتَعْنَاهُمُسْنَتَيْ عَشَرَةَ اسْبَاتًا اُمَمَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جتنے ان کے اوپر کے دادے پردادے تھے اس کے حساب سے ہم نے بارہ جماعتیں بنا دیں یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے تو ہر بیٹے کی جو اولاد چلی اس کا ایک قبیلہ بن گیا گیارویں اور بارویں بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنی امین تھے اور دس بھائی ان سے پہلے تھے تو ہر ایک کی اولاد وہ بنی اسرائیل کہلائی تو ان کی بارہ جماعتیں بن گئیں فَتْتَعْنَاهُمْ نظم و نس قائم کرنے کے لیے انتظامات کو درست کرنے کے لیے ہم نے ان کے بارہ قبیلوں میں انہیں تقسیم کر دیا اور دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے بتلایا ہے کہ ہر ایک قبیلے کا ہم نے اسناع عاشرہ نقیباً بارہ ہی ان کے نقیب اور ان کے منتخب نمائندے مقرر کر دیا یہ سردار مقرر کر دیا ہے نظم و نس قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر جماعت کا ایک سربراہ ہو جو زہلی جماعتیں ہیں ان کی بھی آگے تقسیم ہو ان کا بھی ایک کمانڈر ہو ان کا بھی ایک منتظم ہو ان کا بھی ایک نمائندہ ہو تو بارہ نقیب اور بارہ قبیلے تو بارہ جماعتیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تقسیم کر دی تھی اس لیے ان کے درمیان جو بھی وسائل زمین مکان شہر وہ بارہ میں تقسیم ہوتے تھے بارہ مہینے ہیں اور بارہ ہی یہ قبیلے تھے اور بارہ ہی طرح سے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ تقسیم کر دی تو عدل و انصاف کا ایک نظام ہم نے شروع سے قائم کیا تھا آج تو ایک قوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی میراج کی رات لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کا انتظامی نظم و نص قائم کیا تھا حکومتی ڈسیفلن قائم کیا تھا تو اس میں ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا نظم و نص قائم کر دیا تھا ہم نے وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اس کی قوم نے پانی مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اپنی پیاس بجانے اپنے نہانے دھونے وغیرہ کیلئے پانی چاہیے وادی تی میں جب یہ لوگ تھے وہاں پانی کی ضرورت تھی جنگل میں اس کے بغیر ان کا نظم و نص قائم کیا انتظامی معاملات درست نہیں ہو سکتے تھے اب اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو ان بارہ قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی آپس میں اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا تھا انظرب بیعصاق الحجر آپ اپنی لاتھی پتھر پر ماریے جیسے یہ پتھر پر آپ لاتھی ماریں گے تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹیں گے فَمْ بَجَسَتْ مِنْهُ تو اس سے پھوٹ نکلے اس نتا عاشرہ تَعَيْنًا بارہ چشمیں اس سے پھوٹ گے بارہ چشمیں پھوٹے تو ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اللہ نے کوئی ایسی خاص علامت یا ان کے مزاج کے مطابق اس پانی کی تقسیم کی کہ قَدْ عَلِيمَ كُلُّ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ ہر ایک جماعت نے اپنا مشرب پانی پینے کی جگہ گھاٹ پانی کے استعمال کرنے کا مقام وہ انہوں نے پہچان لیا ایک بڑے پہاڑ پر جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری تو اس کے چاروں طرف بارہ چشمیں پھوٹے اور اس طریقے سے اس پہاڑی پر پھوٹے کہ گویا کہ ہر ایک چشمہ اس قبیلے کے افراد کی تعداد اور ان کی کسی خاص خصوصیت کے تناظر میں وہ ایک چشمہ ظاہر ہوا تو ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اس لیے لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا کوئی قبیلہ کسی دوسرے کے پانی میں مداخلت نہ کرے انتظامی عمور کے لیے یہ ضروری ہے کہ تقسیم کار عدل و مساوات کی بنیاد پر ہونی چاہیے تو وَبِهِ يَعْدِلُونَ عدل و انصاف کا جو نظم و نسق قائم کیا گیا تھا اب پانی بڑی بنیادی اور پہلی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا تو اس کا نظم و نسق ہم نے عدل و انصاف سے بارہ پر تقسیم کر کے کیا یہی نہیں بلکہ ان کا انتظام یہ بھی کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَةِ ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا جب یہ لوگ ادھر سے آئے تھے مصر سے شام آئے تھے فلسطین تو ان کے پاس جو ساز و سمان ساتھ تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فنا ہو گیا خیمے پھٹ گئے جنگل میں ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا پانی کی تقسیم منصفانہ کرنے کے بعد کھانے پینے کا انتظام ہم نے کیا ہم نے ان پر نازل کیا من اور سلوہ خاص قسم کا شہد میٹھا اور بٹیرے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ان کو دیں عالی درجے کی غزاء ان کے لئے مہیا کی اور اس کی تقسیم بھی عدل و انصاف کے مطابق نظم و نسک کے ساتھ تھی قلوم ان طیبات ما رزقناکم ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ پاکیزہ رزق ہے اس میں سے کھاؤ کھانے کی اجازت تھی پانی بھی پینے کی اجازت تھی من و سلوہ بھی کھانے کی اجازت تھی زخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی قبیلہ پانی کا زخیرہ کر کے اس پر اجارہ داری قائم کر لے یا کوئی فرد یا سردار صاحب جو نقیب صاحب ہیں حکمران طبقہ ہے وہ قبضہ کر لے ایسے ہی من و سلوہ کہ وہ بٹیرے ان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ جاتے بندہ پکڑتا اور بھونتا اور کھا لیتا اسی طرح شہد چاروں طرف ٹپکتا تو وہ من وہ بھی استعمال کر لیتے سکنجبین کی طرح کا میٹھا شہد زخیرہ کی اجازت نہیں تھی تو ہم نے کہا کھاؤ تم عدل و مساوات کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کھائے بس زخیرہ اندوزی یہ جرم ہے قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ لوگ خود ظلم کرنے والے تھے کہ ہدایات کی خلاف ورزی کی اب یہ وہ سلوہ اور من کو جمع کر کے رکھتے تھے انسان میں جو حرث ہے زخیرہ اندوزی اور سرمایہ پرستی کی عدل و انصاف سے منافی کہ وہ جمع جوڑ جوڑ کے چیزوں کو رکھتا ہے اب جب انہوں نے جوڑنا شروع کیا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی وہ خراب ہو جاتا کھانا تو نہ ان کی اپنے استعمال کر رہتا نہ کسی دوسرے کے استعمال کر رہتا اب بٹیرے اڑتے پھر رہے ہیں جب جی چاہاں بھوگ لگی پکڑ لیا ان کو زخیرہ اندوزی کرنے کی کیا ضرورت ہے ہنجی اسی طرح من اور وہ شکنجبین نما شہد جو ہے وہ ہر وقت چاروں طرف ہے جہاں سے جب مرضی لو اور کھالو ضرورت زخیرہ اندوزی کرنے سے ان کے اس بدعملی سے چیزوں کا ارتکاز کرنے سے اللہ پاک اس کے اندر خرابی پیدا کر دیتا ہے اب وہ نہ اپنے کام کی رہتی نہ دوسرے کے کام کا رہتا یہی حال پانی کا تھا تو ڈسپلن قائم کیا جاتے ہیں عدل و انصاف کے لیے لیکن اگر ان وسائل پر مقتدر طبقے اجارہ داری قائم کر لیں زخیرہ اندوزی شروع کر دیں تو یہی خرابی کی بات اب یہ نمونے کا نظام بیان کیا جارہا ہے امت محمدیہ کے سامنے وہ نبی جو تمام انسانیت کی طرح مبوس ہو کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمونے کے طور پر بتلایا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم کا ہم نے عدل و انصاف کے مطابق ایسا نظام قائم کیا تھا انہوں نے سرمایہ پرستی اور زخیرہ اندوزی کی تو وہ اس عذاب میں مبتلا ہوئے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اسی طرح جب ان کو پہلے ایک شہر میں داخلے کا موقع ملا فلسطین اور یروشلم میں داخلے سے پہلے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُسْكُنُوا حَاذِهِ الْقَرِيَةِ جب ان سے کہا گیا کہ یہ بستی جس میں داخل ہو پہلا شہر فتح ہوا تو اس بستی میں داخل ہو وَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُشِئْتُمْ اور یہاں سے جو کچھ کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ پیو کھانے کی اجازت ہے اور وَقُولُوا تیسری بات پہلے کہا یہاں رہائش اختیار کرو بستی شہر میں جنگلوں میں اتنے عرصے سے رہ رہے ہو اب بستی میں یہاں جو بنے میں مکانات ہیں ان میں قیام کرو اور یہاں سے جو چیز بھی موجود ہو اسے کھاؤ وَقُولُوا حِتَّةٌ اور اللہ سے معافی مانگو کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے جو لغزش اور کتاہی جنگل کے زمانے میں زخیرہ اندوزی اور سرمایہ پرستی کی ہو چکی ہے اسے معاف کر دے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور اس شہر کے دروازے سے داخل ہو اللہ کا سامنے سجدہ کرتے ہوئے چار باتیں کہیں اسکنو رہائش اختیار کرو وَقُلُوا اس میں سے جہاں سے جو چاہتے ہو کھالو اور تیسری بات یہ ہے کہ مغفیت طلب کرو اللہ سے اور جب باپ اس دروازے میں داخل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے دو نفل پڑو کہ اس نے جنگل کی زندگی سے جہاں آدمی رہتا اکتا جاتا ہے ایک شہر میں ہمیں لابس آیا تو اس شکرانے کے نفل ادا کرو تو نَغْفِرْ لَكُمْ خَتِعَاتِكُمْ پہلے جو تم گناہ جرائم کر چکے ہو غلطیاں کر چکے ہو تو اس کو ہم معاف کر دیں گے اور اگر اس شہر کو تم نے صحیح نظم و نسخ کے ساتھ چلا لیا عدل و مساوات کے مطابق اور جو تمہیں چار باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق تو سنزید المحسنین تو ہم مزید شہر تمہیں فتح کر کے دیں گے حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں حشیہ میں اسی حقیقت کی نشاندہ ہی کی ہے عام مفسرین کے برعکس عام مفسرین سنزید المحسنین کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں زیادہ عجر و ثواب دیں گے آخرت میں لیکن شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں اپنے سیاسی ذوق اور مزاج کے مطابق جو ولی اللہی جماعت کی خصوصیت ہے انہوں نے فرمایا کہ تم اس ملک کا نظم و نسک صحیح طریقے سے چلاو گے تو تمہیں ہم زیادہ بڑے ملکوں اور زیادہ بڑے شہروں پر قبضہ دلائیں گے پہلے نمونے کا میعار یہاں تو قائم کرو اس بستی میں تو اس میں پھر مزید اضافہ کریں گے محسنوں کے لیے جو صفت احسان کے حامل ہیں جو اس بستی کو عدل و انصاف کے مطابق اس کا نظم و نسک چلائیں گے تو پھر ہمیں مزید اضافہ کر دیں گے لیکن یہ ایسے بے وقوف اور احمق اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے یہودی جو غلامی کی آدات پڑی بھی تھی ان سے جو بات کہی گئی تھی وہ ساری کی ساری بدل دی ان ظالموں نے ان میں سے جو ظالمین تھے انہوں نے بدل دی ایک تو وہاں شہر میں داخل ہوئے تو سجدہ شکر ادا نہیں کیا بلکہ الٹا گردند جھکانے کے بجائے چوتروں کے بل داخل ہو رہے ہیں پہلے ٹانگیں اندر داخل کرتے ہیں اور سر تکبر کے طور پر کھڑے ہیں اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا وہاں عجز و انکساری کے ساتھ اور داخل ہو رہے ہیں تکبر اور اکڑ کر گردن پیچھے ہٹا کر تو پاؤں پہلے اندر جائیں گے نا تو ایک حرکت یہ کی دوسرا اندر جا کر بجائے معافی مانگنے کے حِتَّةٌ کا لفظ کہنے کے تو وہاں تبدیل کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے کھانا چاہیے بھئی وہ تو علمیہ پہلے کہہ چکے ہیں من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آئے ہوئے تھے گوشت جو سب سے آلہ ترین اور عمدہ ترین غزہ ہے انسان کی اب اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہمیں گندم چاہیے روٹی چاہیے اور پیچھے گزرا ہے کہ وہ ہنجی دالیں چاہیے سبزیاں چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے مطالبات شروع ہو گئے آلہ غزہ چھوڑ کر اللہ نے وہاں کہا ہے کہ کیا تم آلہ غزہ چھوڑ کر ادلہ غزہ کی طرف جا رہے ہو سبزیاں پیاز اور ہنجی دالیں اور ان کی طرف بھاری توجہ ہے جو گوشت جو آلہ ترین غزہ ہے انسان کی اسے چھوڑ کر آلہ ترین درجے کا شربت شکنجبین چھوڑ کر تم عام پانی کی تلاش کے اندر پھر رہے ہو اور اس پر بھی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہو تو ظالموں نے بات ہی بدل دی تکبر اور غرور سے تو قرآن کہتا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ اس سبب سے جو انہوں نے ظلم کیا تھا جو شرارت کی تھی اللہ کے حکم کو بدلا تھا پیچھے مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ اللہ کے کلام کی اتباع کرو گے تو ہدایت کیافتہ ہو گئے تو یہاں بتلایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے کلام کی اتباع نہیں کی ان پر اللہ نے عذاب بھیجا اور جیسے عذاب آیا تو ستر ہزار یہودی اسی شہر کے اندر اسی وقت تاؤن پھیلا بیماری پھیلی گندم کھانے سے جو بدبون کے جسم میں پیدا ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایسا کینسر اور تاؤن کی بیماری پھیلی کہ ایک دن میں ستر ہزار یہودی بر گئے تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا اللہ کے کلمات کو نہ ماننے براہ راست اللہ کے کلام کو اور اس کے انعام کا شکر نہ ادا کرنے کے نتیجے میں تو جو ظلم کا نظام بناتے ہیں بستیوں میں اور عدل کا نظام نہیں قائم کرتے ان کے لئے ہم سزا دیتے ہیں تو دویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو کل انسانیت کے لئے ہے ایک قوم کی مثال دے کر بتلایا کہ کس طریقے سے یہ ان میں تو ایک جماعت تو عدل پر قائم رہی اور باقی گیارہ جماعتوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عدل و انصاف کے سسٹم کو توڑتے رہتے تھے اور اس کی نتیجے میں وہ سزا کے مستحق ہوتے رہے خاص طور پر یہودہ جو تھا چونکہ بڑا بیٹا وہ تھا تو باقی جو دس گیارہ بیٹوں کی اولاد تھی وہ اسی کے پیسے چلتی تھی وہ اسی کی اتباع کرتی تھی وہیں سے یہ یہودی مشہور ہو گئے ورنہ تو الگ الگ قبیلے کا اپنے اپنے باپ اور دادے کے نام سے ان کا الگ قبیلے کی شناخت تھی لیکن چونکہ وہ بڑا تھا اور سارے لوگ اسی کی اتباع میں اسی طرح کے مظالم اسی طرح کی خرابیاں جیسے یوسف علیہ السلام کے خلاف اس نے اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کیا تھا کوئے میں ڈالنے سزا دینے اور حسد کے مارے ان کو وہاں سے نکالنے تو گو وہ یوسف علیہ السلام کے حکمران بننے کے بعد بظاہر اس نے سرندر کر دیا تھا ایمان لے آیا تھا یعقوب علیہ السلام اور یوسف پر لیکن آگے ضروریت کے اندر وہ خرابی موجود رہی ہر جگہ پر اس طرح کی خرابیاں پیدا کی یہیں سے یہ یہودیت کی نسل جو ہے یہ بگڑ دی چلی گی قرآن حکیم نے یہ ایک قوم کا بیاری تذکرہ کر کے کہ ایک قوم تو موسیٰ کی ہدایت یافتہ اور عدل و انصاف پر تھی اور باقی جتنی بھی تھی ان تمام نے ہمیشہ ڈیسیفلن کی خلاف برزی کی نظم و نسک توڑا ظلم اور زیادتی کی تو اللہ نے ان کو سزا دی انہی کی سزاؤں اور انہی کی خرابیوں کا ایک اور تذکرہ اگلے رکو میں ہے اس پر بھی اللہ نے انہیں سزا دی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حکیب آجماری